بہت اہم عبرت کا قصہ ہے بادشور ایک فقیر کا اور ہم سب کے لئے ہیں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے لئے یہ قصہ نہ ہو چاہو انسان برا ہو چاہو انسان اچھا ہو سب کے لئے ہے یہ سبق پورا قصہ کو سننا اور اگر آپ اچھے ہو آپ خوش ہو جاؤ گی اس قصہ کو سن کر خوش ہو جاؤ گی اگر آپ کے کوئی دشمن ہے تو آپ خوش ہو جاؤ گی گارنٹی انشاءاللہ قصہ یہ ہے ایک بادشاہ تھا پرانے زمانے کی بات تو اس بادشاہ کے پاس ایک دن ایک فقیر چلا آیا اور کہا بادشاہ سلامت ایک بات ہے نجی کہو نجی بادشاہ سلامت آپ مجرموں کو اوپر ہتیار مت اٹھاؤ برے انسان ہے جو سجا جن کو دینی چاہیے تو ان کو اوپر ہتیار مت اٹھاؤ نجی کیوں نجی ان کے جو کام ہیں نے برے وہ خود ہتیار ہیں انسان کہ جو کام ہے انسان کے وہ خود ہتیار ہے کسی دوسرے کو سجا دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ کہتا تھا وہ فقیر اور یاد رکھو اگر آپ کا دل کسی نے دکھا رکھا ہے آپ کو پریشان کسی نے کیا ہے آپ اگر اسے دشمنی کرتے ہو تو اسے بھول جاؤ کہ میرے ساتھ اس نے برا کیا ہے اور اگر آپ بھولتے نہیں ہو آپ اس کو کو کوشش کرتے ہو کہ میں بھولتا ہے میں بھی اس کو تکلیف دور میں بھی اس کو پریشان دوں میں بھی بدلے لوں آپ پھر اس سے دشمنی نہیں کرتا آپ تو اس سے محبت کرتے ہو کیونکہ اس کا جرم ہلکا ہوتا ہے ہماری ہم گیبت بھی کرتے ہیں پھر اس کی گیبت بھی ہو جاتی ہے یہ فلان آدمی ایسا ہے اس کو نقصان پہنچانے کوئی تدبیر بھی لگائی جاتی ہے تو اس کا کیا ہے جرم ہلکا ہو جاتا ہے قدرت کی جب اس کو اوپر مار آنے والی ہوتی ہے تو ہم نے اس کا جرم کو ہلکا کر دیا گھٹا دیا اب قدرت کی مار نہیں آئے گی کیونکہ گیبت کر کے اس کی اور اس کو تھوڑی بہت تکلیف دے دے کر ہم ہو سکتے ہیں کہ ہمارا ساتھ اگر اس نے ظلم کیا ہو ہم نے بھی اس کی گیبت کیا ہم نے بھی اس کو تکلیف پہنچانے کوشش کیا ہمارا اس کا جرم برابر ہو گیا ہو پھر قدرت کیوں اس کو سجا دے ہوئے تو بہرحال یہ قصت سنے پورا تو فقیر نے کہا کہ آپ سجا مت دو ان کے برے کام ہی برے کرتوت ہی ہتھیار ہیں آپ ہتھیار مت اٹھاؤ کسی مجرم کے اوپر اچھا بادشاہ کو یہ بات بھلی معلوم ہوئی اچھی معلوم ہوئی بادشاہ نے سو اشرف ہی انعام کی دے دی اس فقیر وہ فقیر بھی ایسا اچھا بندہ کہ ہر دن آ جاتا اور یہی بات یاد دلانے کے لیے یہی بات یاد دہانی کے طور پر ہر دن اسی بات کو کہتا کہ بادشاہ سلامت آپ کسی مجرم کے اوپر ہتھیار مت اٹھاؤ اس کے کرتوت اس کے برے کام اس کے برے آمال ہی اس کے لیے ہتھیار ہیں بادشاہ خوش ہوتا وزیر کو یہ بات بری لگی کہ اس فقیر نے تو بادشاہ کے دل جیت لیا اور بادشاہ اس سے خوش ہوتا ہے وزیر نے سوچا کہ اس فقیر کو کیسے بادشاہ کے راستے سے ہٹایا جائے کیسے یہاں دربار سے ہٹایا جائے اب اس نے چال چلی چال مت چلنے کسی کے ساتھ چال کسی دوسرے کے ساتھ چل رہے ہیں ہم ایمان رکھ لو اس بات پر اگر ہم نے کسی دوسرے کے ساتھ چال چلنے کی کوشش کے چل رہے ہیں کسی کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں اپنے ساتھ چل رہے ہیں وہ چال کھڑا دوسرے کے لیے خود آئے نہیں خود گریں گے چال مت چلنا مت چلنا چال اپنے ساتھ چال چل رہے ہیں ہم اللہ محفوظ فرمائے تو اس نے چال چلی اس نے وزیر نے کیا چال چلی فقیر کے جہاں فقیر رہتا تھا وہاں گیا اور جا کر کہنے لگا جی آپ کل جب دربار جائیں اس سے پہلے میرے گھر پر آپ کی دعوت ہے دعوت کھا کر جائیں آپ ادھر فقیر کو یہ دعوت دے دی اس وزیر نے یہ وزیر اب پہنچا بادشاہ کے پاس اور بادشاہ سے کہنے لگے بادشاہ سلامت اس فقیر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے بادشاہ کہنے لگے یہ خیال کیا اس کی بات بڑی اچھے لگتے ہیں کہ مجرموں کو اپر نافرمانوں کو اپر بادشاہ سلامت یہ کہتا ہے کہ ہتھیار مت اٹھاؤ ان کے کرتوت ہی ہتھیار ہیں ان کے برے کام ہی ہتھیار ہیں تو وزیر کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے پتا ہے آپ کو لکیہ کہتا ہے لکیہ یہ کہتا ہے میں رمال مہوں کے لگا کر آؤں گا آئندہ کیونکہ بادشاہ کے مہوں سے بدبو آتی ہے جھونٹ بولا اس وزیر نے اس وزیر نے کیا جھونٹ بولا اچھا بادشاہ گرسہ ہو گئے اس بات پر اچھا فقیر یہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ کے مہوں سے بدبو آتی ہے میں رمال لگا کر رہا ہوں آپ دیکھ لیں نا کل دربار میں آئیں گے جب مہوں پر رمال ہوئے گا ایسے نہیں آئیں گے بادشاہ انتظار میں ہو گیا کہ جی ٹھیک ہے کل دیکھا جائے گا کل فقیر آئیں گے مہوں پر رمال رکھ کر آئیں گے یا پھر ایسے ہی آئیں گے کیسے آئیں گے دیکھیں گے کل فقیر ویچارہ وہاں وزیر کے دعوت کھانے کے لئے گیا پہلے تو دعوت پر بٹھا دی اس کو اور دو روٹی جو کی اور دو پیاج رکھ دی فقیر نے پیاج ہاتھوں سے توڑ کر اور روٹی کھانے شروع کر دی پیاج سے سیدھی سے بات ہے پیاج میں تو بدبو آوے گی جیسے کھا کر فارغ ہوا اور چلنے لگا آپ بادشاہ کے پاس بادشاہ کے دربار میں تو وزیر نے کہا کہ جی آپ ایسی حالت میں بادشاہ سے بات کریں گے آپ ایک کام کرنا رمال رکھنا مہوں پر کیونکہ بادشاہ آپ سے ناراض ہوئیں گے آپ کے مہوں سے بدبو آئے گی پیاج کی فقیر نے خوش دیدی سے بات ہاں جی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہوا میں رمال رکھوں تو وزیر نے اپنی جیو اسے رمال دے دیا اس کو لو جی یہ رکھ یہ باندھ لینا ہے مہوں پر اچھا جی بادشاہ کے دربار میں آیا اب بادشاہ تو پہلے سے گسے میں تھا یوں کہتا ہے فقیر کے بادشاہ کے مہوں سے بدبو آتی اس لئے میں رمال رکھا کروں گا یہ تو فقیر تو رمالی وڑ کر آیا ہے مہوں پر رمالی باندھ کر آیا ہے تو اس بادشاہ نے جب یہ دیکھا فقیر اس بادشاہ نے ایک لفافت دے دیا اس کو اور کہہ دیا اس کو فلان کوتوال کو پہنچا دے اس لفافے کو آپ جاؤ اس فقیر سے کہا وزیر بیٹھا دیکھ رہا ہے اب وزیر کو یہ لگا اچھا بادشاہ تو اور جادی سے خوش ہو گئے اس کو تو اور کوئی بڑا ہی نام دے دیا گیا کہ لفافہ کسی کے پاس پہنچوا رہے ہیں اس کو کوئی چٹھے لکھی ہوئے گی کوئی پڑچے لکھی ہوئے ہوئے گی کہ اس کو کچھ مال دو کچھ کرو تو راستے میں جیسے فقیر جا رہا تھے اس لفافے کو لے کر وزیر راستے میں پہنچ گیا اور کہا کہ یہ لفافہ دے دو مجھے بادشاہ نے بھیجائے مجھے کہ وزیر تم پہنچا اس لفافے کو کھلا کے پاس اور آپ کو کس کے پاس پہنچا نے کہا میں پہنچا دوں ٹھیک ہے یہ فقیر تو اس لفافے کو دے کر اپنے چل دیا اپنے رہنے کی جگہ اور وزیر اس لفافے کو لے کر وہاں پہنچ گئے جہاں بادشاہ نے حکم دیا تھا اس لفافے کو کھولا اس کوتوال نے تو اس میں پڑھ کر اپنے جو وہاں معاون تھے جہاں اس کے پاس تھے کہا کہ تلوار لے کر آؤ تلوار سے وزیر کی گردن اڑا دی اور ایک کپڑے میں لپیٹ کے گردن بادشاہ کے دربار میں لانے کے لئے رکھ دی دوسرے دن فقیر پہنچا بادشاہ کے دربار پر تو بادشاہ ناراض ہو گیا اچھا یہ فقیر ابھی مارا نہیں ہے اس نے اس کو توال کو طلب کیا بادشاہ نے اور نوک جی سار سب آئے جو اس کے ساتھ ہیں جو بندے سب بلالیے نوک آپ نے ہمارا حکم نہیں مانا بادشاہ کہنے لگا نو جی حضور میں نے کیوں نہیں مانا آپ نے جو حکم دیا تھا وہ یہ لیو یہ گردن ہے اب بادشاہ حیرت میں رہ گیا میں نے تو اس کے بارے میں لکھا تھا نوک اس میں صرف یہ لکھا تھا اس کی جس کے ہاتھ میں لفافہ ہے کچھ پوچھے بغیر کچھ کہے بغیر اس کی گردن اٹھا دی جائے نو جی اس میں یہ لکھا تھا پڑھو آپ آپ نے یہ لکھوایا تھا یہ لکھا تھا اور میں نے میرے پاس آپ کو وزیر پہنچا تھا میں نے اس کی گردن کر دی ہٹا دی بدن سے اور یہ گردن رہی بادشاہ حیرت میں فقیر سے پوچھا بھئی یہ لفافہ اس کے پاس کیسے پہنچا فقیر نے کہا جی راستے میں مجھ سے لے لیا تو فقیر نے سارا قصہ سنایا لے کر دعوت سہر وہاں آتا ہے نوک رومال کس نے بندوایا تھا رومال کس نے رکھوایا تھا آپ کے موہ پر نو جی یہ بھی مجھ سے وزیر نہیں رکھوایا تھا کیا بادشاہ کو پیاج کی بدبوا ہوئے گی تو فقیر کو اس بادشاہ نے اپنے تخت پر بلایا بٹھایا اور کہا آپ سچ کہتے ہو انسان کے آمال ہی اس کے لئے ہتھیار ہیں انسان کے کام ہی اس کے لئے ہتھیار ہیں یار انسان جیسا کرے گا نویسا بھرنا پڑے گا یقین کر لو اس بات پر دنیا میں بھی وہ ہوتا پر دنیا میں اچھے آدمی کو اچھائی مکمل نہیں ملتی برے آدمی کو برائی مکمل نہیں ملتی کی کوئی دنیا مکمل کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے